امیری نے ایسا کیا ہے جو فقیری میں نہیں دنیا تیری نہیں تو دنیا میری بھی نہیں جی ہاں بات بھی صحیح ہے غریبی اور سادگی میں جو مزا ہے وہ امیری میں کہاں یہ کہنا تھا ایک سانسط کا جسے لوگ پھکڑ بابا کہہ کر بلا دیتے ہیں وہ ایک ایسے سانسط تھے جنہیں روپے پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا سادھوں سے زندگی جیتے تھے کھلے آسمان کے نیچے سوتے تھے جہاں دو روٹی مل جائے کھا لیتے تھے نہ کوئی سیکیورٹی نہ کوئی تام جھام ہمیشہ پھکڑ کی طرح جیتے تھے نمسکار میں ہوں سنجیف چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں شریشت بھارت تو چنانوی سال ہے دوستو کچھ دنوں بعد دیش میں لوگ سے بھا چنانو ہونے والے جسے لے کر اتر سے دکشن کا راجنے تک گھماسان مچا ہوا ہے دیش کا ستہ پکش اور وپکش ایک ہی مدے پر سب سے زیادہ مکھر ہو کر لڑ رہے ہیں اور وہ ہے برشتہ چار جو دشکوں تک دیش کو دیمک کی طرح چاٹتا رہا اور اوپر سے لے کر نیچے تک ہر مہکمے میں بھرشتہ چاری لوگوں کا بول بالا رہا سال دوہزار چودہ میں بڑا ستہ پریورتن ہوا اور دیش کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے دیش کے پردان منتیر نریندر موڈی پچھلے دونوں چنانو کی طرح ہی اس بار بھی راجنے تک شچتہ یعنی پولٹیکل انٹیلیجنس کا پورا پردرشن کر رہے ہیں اور زور شور سے اپنی ایمانداری کا گرگان بھی کر رہے ہیں ساتھی برشتہ چار کا مددہ اٹھا کر وپکشی دلوں پر چوٹ کر رہے ہیں اور گرے بھی کیوں نہ چار سو پار کا نعرہ لے کر چلنے والی بی جے پی کے سامنے وپکشت کے جتنے بھی بڑے نیتا ہیں ان میں سے زیادہ تر برشتہ چار یا آردھک معاملوں میں لفت ہیں اسی وجہ سے جب موڈی اور ان کے بریگیڈ وپکشی دلوں پر اٹیک کرتی ہے تو ان کے پاس کوئی جواب دیتے نہیں منتا اب ایسا نہیں ہے کہ برشتہ چاری نیتا صرف کانگریس یا وپکشی دلوں میں بھی برشتہ چاریوں کی کچھ جماعت بی جے پی میں بھی ہے لیکن ان کی گنتی کانگریس کے سامنے نہ کے برابر برشتہ چار کو لے کر مچے گھماسان کے بیچ آج ہم آپ کو بی جے پی کے ایک ایسے نیتا کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایمانداری کا سچا پرتیک بن کر گزار دی اس پھکڑ نیتا کی مثال آج صرف بی جے پی نہیں بلکہ وپکشی دل بھی دیا کرتے ہیں اصولوں کے اتنے پکے تھے کہ ایک بار انہوں نے پردھان مطیر نرین نے مولی تک کو چنوٹی دے دیتی اگر آپ ابھی نہیں سمجھے تو آئیے آپ کو بتا دیں کہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے دور کے بی جے پی کے قد داور نیتاؤں میں سے ایک لال مونی چوہے کی چوہے بکسر لوگ سبھا سیٹ سے چار بار سانسد رہے لیکن دھندولت کی پرچھائی سے بھی انہوں نے خود کو کوسو دوپ رکھا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ لال مونی چوہے کا پورا راجنیتک اور ساماجک جیون پیسوں کا کوئی لیندین ہی نہیں رہا کہیں بھی دو سوکی روٹی اور سبزی کھا کر پانی پی لیا کرتے ہیں کہیں بھی سو جاتے تھے جب بھی کبھی سیکیورٹی کی ضرورت پڑی پڑتی ہی نہیں تھی ہوگئے کبھی بھی انہیں سیکیورٹی کی ضرورت نہیں پڑی اور نہ ہی وہ کوئی اپنے ساتھ تام جہام لے کر چلتے تھے اسی وجہ سے لوگ انہیں فکڑ بابا کہہ کر بلا دیتے تو بی جے پی پور سانسد لال مونی چوہے اتنے بڑے نیتا ہونے کے بعد بھی جس طرح کی زندگی جیتے رہے اسے جان کر آج کی جنریشن شاید یقین بھی نہ کریں ہم آپ کو فکڑ بابا کی سادگی اور ان کی زندگی سے جڑے کچھ کس سے بتاتے ہیں جنہیں جان کر آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے اور سوچیں گے کہ آخر کیسے ایک سانسد اتنی عام زندگی جی سکتا ہے دیش کی راجنیت میں لال مونی چوہے اکلوتے ایسے نیتا ہیں جو بابا کے نام سے مشہور ہے وہ بکسر لوگصبہ کا چار بار پرتنزتو کرنے والے سمسد صدد سے رہے ان کی سادگی کو آج بھی لوگ بڑے من سے یاد کرتے ہیں وہ تھے ہی ایسے ایش و آرام کی زندگی جینے والے آج کل کے سانسد فل سرکاری موجھ بھوٹتے ہیں بڑے بڑے فائف سار فٹیلز میں آرام فرماتے ہیں پریبار کے ساتھ ویدیش میں چھٹیاں مناتے ہیں لیکن لال مونی چوہے ایسے لوگوں کے لیے کسی مثال سے کم نہیں وہ گمچھا ڈال کر کھلے آسمان کے نیچے کہیں بھی سو جاتے تھے کوئی پوچھے تو بابا کہتے تھے کہ دھرتی مہاتا نہیں انہیں جن دیا ہے تو پھر دھرتی پر سونے میں کیسی شر لال مونی چوہے بچپن سے ہی جنسنگ سے جڑے رہے اور آشت بھکت کی بھاونا کو اپنے دل میں لے کر چلتے تھے چھ ستمبر 1947 کو جن مہاتا لال مونی چوہے کا 1972 میں پہلی بار چین پور ویڈانسما سے ویڈائک چنے گئے تھے اور پہلی بار میں ہی انہوں نے ویکاس کاریوں کی ایک جھڑی لگا دیا تھے چناؤ پرچار کے دوران بابا اکثر ایک پرانی سی جیپ پر سوار ہو کر نکلتے تھے کئی بار ایسے بھی موقع آتے تھے جب جیپ میں تیل ختم ہو جاتا تھا بابا کا کاروان رک جاتا تھا تب بابا پیدلی چڑھ پڑتے تھے کئی بار ان کے ساتھ چل رہے ان کے سور تک آپ اتھ میں چندہ اکٹھا کرتے تھے پمپ سے ڈیزل لاتے تھے جیپ میں ڈالتے تھے تب کہیں جا کر بابا کا کاروان آگے بڑھتا تھا اور لگ بگ ہر چڑاؤں میں بابا کا ایسا ہی تھککہ مار کاروان دیکھنے کو ملتا تھا ایمانداری اور سادگی بھرہ جیون جینے کے لیے لالمنی چوبے کو آج بھی جانا جاتا مول روپ سے پرانے شہباد کے کیمور زلے کے کھرائی گاؤں کے رہنے والے لالمنی چوبے نے جی پی آندولن میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا بکسر کے وکاس کو لے کر پورے دیش میں ان کی ایمانداری کی مثالیں دی جاتے تھے ان کا قد بی جے پی کے بڑے اور دگج نیتاؤں جیسے اٹل بیہاری واجبئی لالکریشنا اڈوانی اور مڑلی منوہ جوشی سے کچھ کم نہیں تھا بتایا جاتا کہ ایک بار دوہزار چودہ کے لوگ سبھا چناؤں میں بابا کا بی جے پی کے طرف سے ٹکٹ کارٹ دیا گیا تھا تب انہوں نے نردلی چناؤں میں اترنے کا اعلان کر دیا اور صاف طور پر پی اے موڈی کو بھی اپنے سامنے میدان میں اترنے کی چنوتی دی تھی بابا کے پاگی تیور دیکھ کر پارٹی کے تیور نرم پڑ گئے تھے لیکن بعد میں پارٹی کے شیش نیتاؤں کے منانے پر وہ مان بھی گئے تھے بکسر سٹیشن کے پاس ایک نیجی لوج کو اپنے آفیس کے طور پر استعمال کرنے والے لال منی چوبے اکثر زلا آتیتی گرہ کو چھوڑ کر اسی لوج میں رہا کرتے تھے آم جنتہ سے مل کر ان کی سمسیاؤں کا سماندھان کیا کرتے تھے بکسر کی جنتہ گرف سے بتاتی ہے اسی سیوہ بھاو کے چلتے کئی بار انہیں زمین پر ہی سونا پڑا لیکن وہ خوش رہتے تھے بابا لال منی کبھی بھی سرکیٹ آوس میں نہیں ٹہرے نہ ہی انہوں نے کبھی کسی سرکاری گاڑی کا استعمال کیا وہ پوری زندگی تیاغ بھاونا اور سادگی سے جیتے رہے انہوں نے پریوار کے لوگوں یا رشتداروں کو کبھی اپنے راجنیتک رسوک کا فائدہ اٹھانے نہیں دیا اسی وجہ سے اکثر ان کے پریوار جنو اور یہاں تک کہ ان کے بیٹے بہو بھی ان سے ناراض رہے وہ زندگی بھر جنتہ کے بیچ رہے ان کے لیے لڑتے رہے بکسر کے وکاسکاریوں کے لیے بھاگتے رہے دوڑتے رہے اور اسی طرح ایک دن ان کے زندگی کی گاری دھم گئی بکسر کے لال بابا نے پچیس مارس دوہزار سولہ کو اپنی زندگی کی انتیم سانس لے اور اس طرح راجنیت کی دنیا میں چپکنے وانا سورج ہمیشہ کے لیے است ہو گیا ہم امید کرتے ہیں کہ بکسر کے بابا یعنی لال منی چوبے کی زندگی سے آپ کو بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور کیا آپ کو لگتا ہے آج کل کے نیتا لال بابا جیسی زندگی اور ان کے جیسا آچرن نبھا سکتے یا نہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت